بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل عوامی بات کے پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فارغ ہم اس پروگرام کے اندر کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کی کیا فارمٹ کیا ہوگا ہمارا وہ میں آپ سے پہلے ڈسکس کروں ہمارے پاس اس پروگرام کے اندر نیشنل نیوز ہوں گی جن کو ہم ٹاپ سٹوریز کے نام سے لے کے چلیں گے اور اس کے ساتھ لوکل نیوز ہوں گی جن کو ہم کچھ مسائل جو کہ عوام سے ریلیونٹ ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان تمام تر ڈسکسن کے لیے اور اس کو انیلائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے ایڈوکیٹ آتف جلی لباسی صاحب اسلام علیکم سلام بہت شکریہ عوامی بات کی ٹی ایم کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ازب بکشی آج کی ٹاپ سٹوریز ہمارے پاس جو ہوں گی وہ ہیں جو پی آئی اے پلین کریش ہوا رمضان میں آخری رمضان کے کچھ دنوں میں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی اور اس کے اندر کیا کچھ اس کے انویسکیشن کہاں تک پہنچی اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن کا جو معاملہ جو کے ریڈیوس کیا گیا کچھ عرصے کے لیے اور پھر سے اب اس کے حوالے سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی اس کو دوبارہ سے سخت کیا جائے اور اس کو دوبارہ سے اسی حالت میں رکھا جائے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز ہوگی تو سب سے پہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں پی آئی اے پلین کریش جو کہ کراچی میں ہوا اٹھائیس انتیس رمضان کو جو ہوا اس کے حوالے سے آپ کے پاس آپ اس کو کیسے انیلائز کریں گے اس کے جو معاملات ہوئے اس کے اندر جو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بات بھی کہے کہ جی جو کرو تھا اس کے اندر کچھ ان کے اوپر شریشوں میں یہ باتیں ڈالی گی لیکن بعد میں کل کافیت تک کلیر کر دیا گیا جی کہ یہ ہماری ٹیم جو ہے اس کے اندر جب تک ہم اس کے انیلیسٹریشن پروپٹری سے ہو نہیں جاتی ہو سکتا ہم کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہوتی ہماری اپنی اوپینین ہوں کی اس حوالے سے تھوڑا سا کلیر ہو جائیں گے آج کل یہ ٹاک شوز برنین ڈیشو جو چل رہے ہیں اس حوالے سے میں نے کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا ان کے سپوکسمن کے حوالے سے پی اے کی جو سپوکسمن تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ بے شک اوپینین دی جائے لیکن جو میڈیا بے بیٹھ کے ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں اس حوال سے تھوڑا سا رہے ہیں اس لئے یہ میری اوپینین ہو سکتی ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے پلان کریش کے حوالے سے ایک بڑا اندھوناک واقعہ جو بائیس مہی کو ہوا بروز جمعہ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو کرونا کا ایشو تھا اس کے بعد فلائٹوں کا بند ہونا اس کے بعد 27 یا 28 رمضان کو فلائٹ کا چلنا اور اپنے پیاروں سے ملنے کی اید گزارنے کے لئے لوگوں کا وہاں سے ٹکٹ لے کے وہاں آنا ایک خوشی کا دن تا چلے اید وہ اپنے پیاروں میں گزارتے لیکن ایک حادثے کی نظر ہو گیا وہ پلان اور پلان کریش ہو گیا اس حوالے سے لیکن کیا اس حوالے سے کسی بھی کرو کسی پائلٹ ہی لگتی ہو سکتی ہے کیونکہ پی آئی ایک ادارہ ہے یہ کوئی چھوٹی سی دکانہ یہ چھوٹا سے یہ نہیں کیسے تھے گلی محلے کا کوئی چھوٹا سی دارہ ہے جہاں پر کوئی مسدہ نہیں اگر کوئی پلان لے کے نکلتا ہے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کچھ نہیں فٹنس سیٹیفکیٹ ہوتے ہیں ایون ان کا چیک کیا جا رہا ہوگا پائلٹ کا پوراپر فٹنس میڈیکل ہوا ہوگا اس کے بعد اس کو گو آن کیا ہوگا ٹھیک اب چلائیں اب اس حوالے سے بہت سے بہت سے ایشوز اس پر مائی اوپینین وہ سامنے آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ پی آئے کے پلان جو کریش ہوتے ہیں اس کی اسٹری کافی ہے پرابلم بہت کیریئٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے میں کیونکہ اسٹری ہوگا تو تھوڑا سا پڑھنا تھوڑا سا گوتھ ہوگا کہ اسٹری کے حوالے سے کہ کیا اسٹری رہیں ہمیں ڈیلے کے حوالے سے ہم نے کئی جرمانے جمع کروائے کنٹرول کریں گے تو پھر بڑی چیزیں خود با خود کنٹرول ہوں کیونکہ آپ کا چیک انڈ بیلنس کہیں 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 لیکھ کر رہا ہے اور اس حوالے سے اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب یہ پلان چلا فٹنس کے حوالے سے کسی حوالے سے جو پیسنجر دو بچے ہیں ٹوڑل دو نائنٹی نائن تھے نائنٹی ون پیسنجر تھے سکس جو کیبن کرو تھا اور دو پائلٹ تھے انہوں میں سے صرف دو بچے ہیں اور دو بچے ہیں اس حوالے سے ان کی جو کیونکہ اے ڈائر ٹائم وہی ایک تھے اینی گواہ وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے کوئی ڈیسربنس کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں کچھ ایسی بات ہی نہیں الٹی میں جب crash کیا تو میں بتا چلا کہ اب پرابلم آئی ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بلکل بہت سی چیزیں جنم لیتی ہیں کیا ایشو تھا کیا پرابلم تھا کہ گراؤنڈ کر کے ایک دوا پھر اس نے اٹھایا جا اس حوالے سے بھی تھا کہ گراؤنڈ کیا انہوں نے گراؤنڈ کر کے پھر اٹھایا کی کیونکہ اس کا نیچے ڈاؤن نہیں کیا اس نے پرابلم تھا فنی خرابی تھی اس وجہ سے دوبارہ کر کے دونوں ان کے کیونکہ دو انجن چل رہے ہوتے ہیں ہیروپلین کے اندر دو انجن چل رہے ہوتے ہیں دونوں نے کام کرنا ختم کیا روکریسٹ کیا کافیت تک ہم لوگوں نے اس کی حوالے سے کلیر کر لیا لیکن اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کچھ پہلے شروع میں ایشوز ہوئے پہلا تو یہ چلا جی کہ جب سٹارٹ کیا گیا گی تھی ہماری ٹیم جو کہ ہماری اپنی پی آئی کی ٹیم جو ہوگی وہ خود اس کو دیک آور کرے گی اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی پھر بعد میں انٹرنیشنلی اس کا کچھ لوگوں نے کچھ اداروں نے اس کی ایک ٹیم جو اس کو آج کل اس کو انویسٹیے کر رہی ہے اس سنویسے آپ کے پاس کی اپ ڈیٹس ہیں آپ کیا کیا کہتے ہیں کہ اس کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سی اس کو کر سکے ہوگی یہ بہت اچھا قویشت ہے آپ کا کیونکہ اس سے یہ ہے جب آپ اپنا گلتی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود اس گلتی کو جج بھی کریں کہ میں نے خود کو سزا دین ہی تو خلط ہو جائے یہاں دو اثرٹی ہیں ان کو اپنی شاہت بھی تھی ایک دو دن پہلے ایک اپنے سلاحظکت پر پر آپ نے سامنے آ گئی تھی انہوں نے کہا کہ اگر اس ڈیوڈنگنئے ہیں جو ہے گیرئz ۱ ڈیوڈنگنئے ہیں آدھا کل متر کے رہنے میں آتا ہے جہاں پر یہ اس پر بلین تشاید ہو گیا بلکل یہ آتا ہے آدھا کل متر کیا ہتا ہے اےرپورٹ کے بلکل آدھا کل متر کیا ہوتا ہے اور وہاں پر allow ہی نہیں کر سکتے ملٹی سٹوریز بیلڈنگ وہاں پر ملٹی سٹوریز بیلڈنگ بنی ہوئی تھی جو کہ اس کے rule and regulation کے خلاف تھی کس اتھارٹی نے یہاں allow کیا کس طرح allow ہوا یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں وہاں سے انہوں نے جو پائلٹ کی اپنی جو ان کی اینجیو تھی ان کی جو ارگنیزیشن دل ہوئی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہی ڈسکس کیا کہ انہوں نے کہا کہ کس کی غلطی ہے ایک پارے لئے جہاز اڑا رہا ہے اس کی تو غلطی نہیں ہو سکتی اداریں موجود ہیں ساری چیزیں موجود ہیں buy laws موجود ہیں multi-stories بیلڈنگ بن گئی اب پہلی تو یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم مطلبہ انویسٹیگیشن کریں گے پراپر پراپ کریں گے غلطی کس کی ہے پی اے سیول ایویشن ایتھارٹی والے بھی آگے پی اے کا سپوکسمن بھی آگے لیکن کیا وہ اپنی غلطی کو خود ہی جج کر کے خود ہی اپنی آپ کو زیادہ دے سکتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر انہوں نے فرانسی جو انہوں نے پر ائر بس خریدی دیتی ہے وہ آئے انہوں نے آکے انویسٹیگیشن اپنے شروع کر دیئے اور hope for the best کہ کم سے کم اتنا ہو کہ جس طرح ابھی جو حکومت نے ایک بات کہی گے ہم رپورٹ لے کے آئیں گے ہرڈوچینی کے حوالے سے وہ لے کے آئے پی اے کے حوالے سے بھی ہمیں ایک دارہ لاؤس میں جا رہے ہیں ہمارا کیمتی بجیٹ ماتل لگ رہا ہے اور عوام سفر کی بجائے موتوں کی طرف جا رہے ہیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے اور اللہ کرے انویسٹیگیشن کے حوالے سے حکومت سیریس ہوئی تو انشاءاللہ آپ ریزیلٹ اچھا دیکھیں گے جسی لگتی ہے وہ گیترک کرتا پہنچیں چی فلکل ہم امود رکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ یہ کسی طرح یہ پیا یہ کہ اس معاملات کو اچھی طرح سے ٹھیک ہو کیا جائے گا اور اس کو کوئی ایسا ریزلٹ نکال جائے گا کہ تاں کے نیکسٹ آنے والے ٹائم میں اس طرح کیسز کو کنٹرول کیا جائے گا یہ کافی سارے معاملات ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ واقعات چل رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے بار بار تو اللہ کرے کہ یہ ایسا کنٹرول کیا جائے اور اس کو ہم لوگ بہترکا سکیں نیکس ٹاپکک ہی ہمارا اسی سے ریجمنٹ وہ ہے جی ایمپیکٹ آف لاک ڈاؤن کیونکہ میل فوکس اسی چیز کے اوپر تھا اس وقت اور کیونکہ فلائٹس کے معاملات تو یہ سارا کچھ تو چلی رہا تھا یہ کلوز تھا آپ نے پہلے ہی بول دیا کہ جی لوگ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو میں نے اس اسی واقعے سے ریلیمنٹ ایک والدہ جو کہ فورت ہوگی وہ اپنی بیٹیوں کے گھر رہ رہی تھی اور بیٹیوں کے گھر سے وہ فلائے کر کے وہاں جا رہی تھی کہ جی میں صرف عید کرنے کے لیے اپنے گھروں کے پاس جا رہی ہوں تو وہ اس لیے جا رہی تھی کہ جی میں وہاں جا کے بچوں کو قبلے لے کے دوں گی اور ان کا خیال کروں گی تو وہ بھی اسی حاج سے بہشکار ہوگی اللہ کرے کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے اس کا ریزلٹ بہت اچھا طریقے سے آ سکے اس کے بعد ہمارا ایمپیکٹ آف لاک ڈاؤن آگاز اس کا تو شہد چودہ پانہ مال سے شروع ہو گیا تھا وہ کہ پیلسٹان میں اس کو سنگ گورنمنٹ نے کچھ سختی سے کرنا شروع کیا پھر پنجاب میں بھی اس کمبیکٹ آنا شروع ہوا پھر سنٹل گورنمنٹ نے بھی اس کو کچھ طریقے کار سے لے کے چلے لیکن پھر عید کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے کے مد میں دقریبا اس کو نرمی کرنے کا کہا گیا پھر کچھ ٹائم ایسا بھی آیا کہ بھی ٹائمنگ سیٹ کی گی پھر ہماری کوڈز نے ہمیں عدالتوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس کو آپ ہر چیز کو کھولو آپ گورنمنٹ کو کھولو بڑی مکونوں کو کھولو اس کے اوپر ساری پابندی ختم کر دی گئی اور پھر اس کا ایمپیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ تھا کہ یہ کیسز بڑے کرونا کے یا پھر یہ تھا کہ ایسا ہونا تھا کیونکہ اس کی ٹیسٹنگ جو ہماری ٹیسٹنگ ہوئی تھی وہ انکریز ہوئی تھی لیکن ان دونوں میں سے اگر دونوں معاملات گئے تو کیسز بڑھ رہی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ بڑھنی ایشو ہے آج کل کے بعد اس کا کورونا کوئی ڈسکس کر رہا ہے اور ایشو کیا ہے کہ سٹارٹنگ یہ ہی تھا کہ سٹارٹنگ میں ہم نے ریلیکس ہوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے چائنا میں ہے اگر سپین میں ہے اگر امریکہ میں ہے تو ہم بہت دور ہیں ہاں یہ سوچنا چاہیے تھا اس وقت کہ ہم نے کیا چیزیں کرنی ہے لیکن وہ شاید اس وقت حکومت نے لوگوں نے لوگوں نے اتنا پریشے ڈالا حکومت بھی اتنی ریلیکس رہی اب جو ہی پریشر بڑھا مارچ کے لاؤسٹ میں اور اپریل کے سٹارٹ میں جب پریشر بڑھنا شروع ہوا تو حکومت نے حکومتوں اور صوبوں کے درمیان میں انڈسٹینڈنگ نہ پیدا ہو سکی کیونکہ فیڈرل گورنرمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لاک ڈاؤن جائیں لاک ڈاؤن کی طرف جائیں لیکن گریشوالی جائیں ہستہ ہستہ جائیں کیونکہ لوگ ہیں ہمارے اتنی وہ انکم نہیں فانیشلی اگر اتنے بیگ ہو گئے ہیں اور اس لاک ڈاؤن پر سے اور کم زور ہو جائیں گے اور مسائل پیدا ہوں گے صرف ہمیں کرونا سے نہیں پھر ان چیزوں سے لڑنا پڑے گا لیکن ہماری جو صوبائی گورنمنٹ سندھ کی وہ تھوڑا سا سختی کر رہی تھی سوال ہے جائیں ہمیں لاک ڈاؤن سٹک کرنا چاہیے ہمیں لاک ڈاؤن پرابر کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ بیماری پھیل گئے تو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں ان کا بلکل یہ بات درست ہی اور درست ہے بھی لیکن بیسک چیز کیا ہے کیا گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے کیا صوبائی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کوئی ایک ادارہ اس حوالے سے ذمہ دار ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے روئیے اس کی ذمہ دار ہیں ایک چیز جو موجود ہے ایس او پیز کی حوالے سے موجود ہے بتا دی گئی اویرنس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو فلائی ادارہ تون حوالوں سے انڈویجیل کے حوالے سے بھی لوگوں نے اتنی اویرنس دی ساروں کو کہ کیا اس کو ایس او پیز یا جو گائیڈ لائن تھی اس کو فالو کیا گیا ہے بلکل ایسا ہی اس کے اوپر اور کوئی رواندرہ بھی نہیں تھا لوگوں کو اپنے روئیوں کے اوپر دلد کرنے میں مسئلہ ہی ہے اب لاکڈاون کو کچھ دوبارہ سخت کرنے کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور کل سے کچھ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم لوگ خلال اچھے دی اپنو دیوز ہم لوگ اس کو دوبارہ سے بلکل پرانے اور مزید سخت اکڈاوات کرنے چاہ رہے ہیں اس حوالے سے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بیس رمضان کے بعد انہوں نے تھوڑا سی ریلیکسیشن دی سارے نمبر کی کیا اس لاب ڈاؤن کا اثر رہا تھوڑا بہتو رہا اب کیسز کے حوالے سے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ دو ہزار تچ کر رہے ہیں ہم کیسز جو پر ڈے آج کی دن کا پر ڈے سے دو ہزار تک ہے ایک سٹھ سے باسٹھ ہزار تک ہم چلے گئے ٹھیک ہے پانہ سو کی ہماری مر چکے ہیں لوگ تو کیا حکومت کر کے سکتی ہے حکومت کی کیا ذمہ داری حکومت کرے گی کس طرح پولیس اتنی ہوتی نہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی ہوتی نہیں کہ گر گر جا کے اویرنس بھی دیں اور ساتھ بتائیں بھی کہ آپ نہیں گے تو ہم کریں گے کچھ اس طرح کس طرح کس رک اکشن لیں گے ہو نہیں سکتا اب گیٹ ٹو گیدرنگ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ رمضان کے بعد عید کا ایک تہوار تھا اس حوالے سے حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نمازیں بڑھیں تھوڑا گیپ رکھے نمازیں بھی اس کی نماز بھی بڑھیں اور اپنی گیٹ ٹو گیدر رکھیں لیکن وہ ایس او پیز جو جو سٹینڈر تھے وہ منٹین رکھنے ہیں اب مسئلہ یہی ہے کہ حکومت ہر جگہ پہ یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہر جگہ پہ نہیں ہوتی آپ کے رویہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ واقعی ان کو مان رہے ہیں کہ میں اب بازار بند ہو جائیں گے یہی ایش ہوا کہ بازار یہاں بند ہوئے میدان یہاں سج گئے بچوں نے کھیلنا شروع کر دی یہی بند کہ کافی بڑے جوان لڑکوں نے جو جاہلی بات ہے جو بھائی جو بھائی سے فارغ تھے وہ یہاں پہ کھیلنا شروع ہو گئے حالانکہ مقصد یہ تھا کہ ان کی اس گیترین کو رکھا جائے لیکن وہ گیترین کو رکھ سکی بے شک یہ بات بھی ہے کہ حکومت کے حوالے سے بھی ایسے ایسے سٹیپس لینے چاہیے تھے اس حوالے سے بہت سی کمزوریاں بھی ہیں وہ تفتان بارڈر کے حوالے سے بھی کمزوری ہے پھر اس کے بعد ابھی جو ایشو آ رہا ہے کیونکہ ہمارے جو لوکل ڈاکٹر ڈاکزنیر سب وہ بھی اور باقی ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کٹس مگاری ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے چائنا سے کٹس لینے ہم نے ٹیسٹنگ کٹس لینے وہ اتنی ایکورٹ ریزلٹ نہیں دے رہے ہیں ہمہ خود کو محفوظ رکھنے کے لئے خود کو بچنا پڑے گا کہ ہم کسی پہ ریزلٹ کتے ہیں عبومت پہ ریزلٹ کتے ہیں آپ کی بگڑے س pielیراز کرے ہیں we не хотятah یہ نہیں ہوں سکتا ہم خود کو خود کو محفوظ رکھنے کے لئے گارڈنگ سے بچیں یہ جو الرؤی نصا دی گئی ہے اس کو جو گارڈ لائنگ دی گئی اس پر چلیں اور انشاءاللہ ہی ہم بچ جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس دن کل پرسوں بھی یہ بات ہے کہ ہم نے اب کرونا کے ساتھ رہنا ہے ہم نے اپنے روئیے بدلنے ہیں اور جس طرح کرونا ہے موجود ہے تو شاید ساری زندگی رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم نے اس لاغ ڈام تو نہیں لیکن ہم نے اپنے روئیوں کے عبادے سے بدلنا ہے لاغ ڈام ساری زندگی نہیں رہے گا ظاہری بات ہے ہم ایک قوم ہیں لوگ ہیں ضروریات ہیں نکلنا پڑے گا گھر سے اس پرائی روٹین پر آنا پڑے گا لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ساری زندگی کمروں میں بند ہو کر رہنا ہے یا پھر او ایس او پیز جو پرابس ٹنڈر ہیں ان کے ساتھ چل کے زندگی گزار رہی ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے صحیح بلکل اصل میں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہم لوگ نارمل روٹین کی طرف آنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ سٹپس لینے پڑیں گے تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو ایسے چلا سکیں کہ ہم لوگ یہ اپنے مستقبل بہتر طریقے سے چلا سکیں جیسے سکولز کی بات کریں باقی سب انڈسٹریز آپ نے دیکھی کسی اب تک اوپن ہوئی لیکن ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے چار مائنوں سے تین مائنوں سے جو بھی معاملات ان کے چلے آپ آن لین سٹیڈیز کو انٹرنیشنل لیول پہ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن نیشنل لیول پہ اور آپ اگر پاکستان کی عد تک بات کریں تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کیپٹل سٹیڈی کے اندر اگر بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی آپ لوگوں کو شاید وہ اتنی فیسیلٹیز موجود نہ ہو کہ آپ آن لین ہر بچے تک اس کو پہنچا سکیں میں کچھ دیکھ رہا تھا پچھلے چینوں کے یونیورسٹیز کے سٹیڈنٹ جن کے لیے شاید لازم ہو جاتا ہے ان کو انٹرنیٹ کی ان کو سہولت ہونی چاہیے ان کے پاس یہ فیسیلٹیز ہونا لازمی ہیں ان کے سٹیڈنٹ بھی کسی حد تک یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے کہ ہم لوگ آن لین پیپرز کیسے دے گئے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے تو آن لین سسٹم کو تو بہتر ریٹ کیا جا رہے ہیں لیکن یہ کب تک ممکن ہے یہ ہم لوگوں نے سوچ رہے ہیں تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن سے جان چھوانی ہے اگر تو اس سے جان چھوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں ایس اوپیز کو فالو کرنا ہوگا اور ایس اوپیز کے اوپر چل کے اس کو کنٹرول کرنے کے بعد کرونا کو اور اس کے بعد پر ہم لوگ نارمال روٹین کی طرف آ سکتے ہیں یہ تھے ہمارے آج کے جو ٹاپ سٹوریز تھی نیشنل ایشیوز تھے جن کو ہم لوگ نے ڈسکس کیا اب آجاتے ہیں جی کچھ ہمارے لوکل ایشیوز ہیں اور یہ ہم لوگ اس کے اندر جی ہم ڈسکس کا نہیں کوشش کیا کریں یہ ہمارے مسائل ہمارے لوگوں کی وہ باتیں جو ہمارے اس تحصیل لورا کے اندر ایون یونین کانسل کے اگر بیس کے اوپر بات کریں تو ہم اپنی جتنی بھی یونین کانسل سے ان کے اندر جائیں گے ان کے مسائل کو لیں گے عوام کے مسائل کو لیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا آج سے کچھ تین دن پہلے میدان میں جو کرونا سسپیکٹ کیس آیا اس کیس کا کچھ بھی آؤٹ کام تھا جو بھی معاملات تھے بہت سارے ڈاکٹرز کے بھی آپس میں بیانات کے اندر اختلافات مظر آئے سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک سسپیکٹ کیس ہو اس کے اندر اتنی اوئرنیس پیلانی چاہیے یا اتنے لوگوں کو ڈرا دینا چاہیے کہ وہ لوگ بلکل بندوں کے رہ جائے اور اس حالات میں جیسے میں نے کچھ رپورٹس دیکھی وہاں پہ کہ وہاں پہ تو بلکل لوگوں کو ڈرا دیا گیا ان کو کھا گیا کہ بلکل آپ لوگ یہاں سے باہر نہیں گل سکتے آپ لوگ حالکہ اب تک سسپیکٹڈ کیس ہے اس کی رپورٹس اب تک آئی سامنا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے چکھیوں کہ یہاں پہ دو کیس کے حوالے سے جو ہوا نورپر میں دوسرا یہ کیونکہ یہ ہمارے دل کو سراؤنی میں قریب ہی تھا پہلا جو کیس ہو وہ وارمین کیونکہ وہ پیرا میڈکل سٹاف تھا وہ تھے میرے حال میں اولی فیملی میں خود جاپ کرتے تھے اس حوالے سے وہاں پہ جہاں پہ آئے آلہ کے وہ ٹیسٹ کروا کے آئے جہاں پہ آئے ملنے کے چھوٹیاں تھی تھے توڑی سی یہ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ آئینس کے حوالے سے تھوڑا سا فقدان ہے ہماری قوم کو پڑھنا لکھنا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا بڑا مختلف چیزیں ہیں مطلب یہی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں 99% 98% بچے مارس لیتے ہیں یہاں پہ آئنسٹین کوئی نہیں ہے کوئی ایسی ایکسٹر آرڈنری لوگ نہیں ہیں جو کچھ نئی چیزیں بنا سکیں بلکل سکیں ایشو یہی ہے اب دو میں نورپر کے حوالے سے اور میدان کے حوالے سے آپ نے بات کیا یہ وارننگ تھا نورپر کا کیس تھا نورپر کا کیس تھا ہمارے لیے وارننگ تھا کہ بچ سکتے ہیں بچ نہیں کیونکہ یہ علاقہ کافی حد تک بچا ہوئے ہیں کوئی کیس اتنا اس طرح کا اس طرح کا مطلب کیس آئے بھی نہیں ہے کراؤنا کے حوالے سے اور باہر بھی کوئی باہر سے کوئی آ بھی نہیں رہا لیکن لوکل لوگ ہیں ان کی اپنی بودوباش اپنے اپنی گیتو گیترین اپنے لوگ ہیں باہر سے آرین بچے نہیں کہ ہم بچے ہوں اس وجہ سے اور کوئی بچے نہیں اس وجہ سے بچے ہوں اور ایشو یہ ہے کہ اب نورپر کا کیس کو بارننگ تھا ظاہری بات وہ باہر سے لے کے آیا لیکن اس کے بعد ٹیسٹنگ پتا نہیں ہے وہ ٹیسٹنگ کے والے سے پھر دکھو گئے ٹیسٹنگ کی ٹیم ہو جو ان میں سے کسی سنگل بندے کو بھی اس کا پوزٹیم نہیں ہے ساروں کا نیگیٹف تھا اب وہ اس دن کے پھر مجھے کھٹکتی ہو بات کہ ڈاکٹر کی بات واقعی یہ کہتے ہیں ملٹی بال ہوتا ہے یہ تو بندے البندے پیالتا ہے لیکن یہاں پر تو سنگل کیس نہیں ہوا پھر اس کے بعد یہ جنگل پوزٹیم ہو صحیح، ڈیڈ باڈی کو اتنی ہولڈ کرنے ہی سکتے کہ ڈیڈ باڈی ہولڈ کرنے رکھنے ٹھیک ہے جب تک ریزلٹ آتا ہے زائدی باتیں گھر والوں کی معاملات ہوتے ہیں اور میتی بھی تقدس کے حوالے اس کی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی اس سے تتفین ہو جائے تو ہم روک نہیں سکتے، ہولڈ نہیں کر سکتے اب پروٹوکول کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پروٹوکول فالو کرنا پڑتے ہیں کہ لوگوں کو سائٹ پہ کرنا پڑتا ہے چار پانچ لوگ پروپر کٹ کے ساتھ جنازہ پڑتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کورن ٹائن ہو جائیں واجہ یہ ہے کہ ہم ہرے بندے کا ٹیسٹ ہم لے نہیں سکتے لے کیسے جو سکر جائے گا ایتاریس گھنٹے کے بعد کم سے کب اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی سنگل کیس بھی پوزیٹیو ہے سنگل کیس بھی پوزیٹیو ہے تو وہ ساروں کو لگے گا تو ہمارے ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا ویپن ہے کیا چیز ہے کہ ہم وہاں پر ہولڈ کر دیں روک دیں اس بیماری کو یہی ہے کہ ہم کرنٹائن کر دیں ایشو یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح ہوا کہ وہ نورپر کٹیریش ہوا لوگوں نے ملنہ سے تھوڑا آوائیڈ کیا کہ آپ ادھر کہیں گئے اس سے ملے ہیں آوائیڈ کہ انہوں نے برا محسوس کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کس میں اس طرح ہے ہم لوکلی لوگ اس طرح ہی ہیں کہ ایک دوسرے کا عوال پوچھنا ملنا سارے مولاد یہ ہمارے لئے اندر ایکسٹر ہیں تھوڑے سے ہم دوسروں کا ایک دوسرے کا خیال زیادہ ایکسٹر رکھتے ہیں اس طرح سے ہمیں اب کرنا پڑے گا مفتیوں کے فتوے آگے علماء صاحبان نے کہہ دیا کہ آپ کا السلام علیکم کہہ دینا اور دوسرے کا علیکم سلام کہہ دینا کافی ہے صحیح بغل گیر ہونا ہاتھ ملانا کیونکہ اب وبا آئی ہوئی ہے اس سے بچہ کس طرح جا سکتا ہے نہ ہمارے پاس ایسی کوئی دعا جا دوئی ہے جس سے ہم اپنا علاج کروا کے ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں دعا تو موجود ہیں دعا بھی کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا خود کو تھوڑ سے احتیادی تدہ بھی لگ کے بچہ جا سکتا ہے اور بچیں بھی اس حوالے سے میں نہیں کہوں گا کہ جو میدان کا کیس ہے اس حوالے سے کرنا پڑنا مجبوری تھی اس سے بہتر ایفیکٹ لیا ہوئے کہ کم سے کم باقی لوگوں یہ تو نہیں کہ زیادہ ڈرے ہیں لیکن کم سے کم تھوڑا سا ان کے اندر احساس پیدا ہوئے بات یہ ہے اصل سوال بھی ایس او پیس کو فالو کرنا چاہیے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر رائے رکھنی مینی چاہیے ایس او پیس جو بنائے گئے وہ ہماری بہتری کیلئے لائیں گے اور اگر وہ نہیں فالو کریں گے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن پینک جو کریئیٹ کیا جاتا ہے اس کو اس ایکسٹریم حد تک لے کے جانا شاید یہ مناسب نہیں ہے میرا سوال یہی تھا کہ کیا ہم لوگوں نے یہ پینک کو جو کریئیٹ کرنا خاص طور پر ہر چوبے کا یہ کام ہے ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم لوگ ایک true story کو سامنے بھی لائیں لیکن لوگوں کو aware کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پینک نہ کریں اس حوالے سے بھی ہمیں بہتری کرنے کی کوشش کرنی چلی کیا خیال آپ کو بلکل یہی بات ہے کہ ہم اس طرح یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایشو بنا گئی اگر ہے کسی حوالے سے تو ہم پینک کریئیٹ کر دیں نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کچھ اس طرح ہم نارمی روٹین میں رہیں لیکن ایسو بیس کو فالو کریں ایسو بیس کو فالو کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ نہ فالو کریں پینک یہ ہے کہ آپ بندے کو بلکل سائٹ پر کر دیں بس ان سے ملنا ختم ہو گیا اب وہاں پہ جانا ختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پینک اس ایشو یہ ہوگا کہ آپ کا یہ معاملہ پور امن علاقہ ہے پور سکون اس میں تھوڑا سا مسائل پیدا ہو جائیں گے ہمیں بلکل ریلیکس ہو کے ایسو بیس فالو کرنا چاہیں یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں انچارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ انچارج بنا دیا یا گئے انچارج ہیں اگر کوئی ایشو ہے کوئی معاملات ہے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں لورہ میں ڈاکٹرز موجود ہیں ان سے ڈسکس کر لیں آپ یہ نہ ہوں کہ ایک چھوٹی که اگر خانسی بخار ہوتا ہے تو یہ نہ ہوں کہ آپ اس کو کرونا بنا کر اس کو سائٹ پی کر دیں いるیز موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں ان سے ٹیسس کروالیں ان سے چیک اپ کر ان سے ڈسکس کرلیں تاکہ یہ چیزیں اتنی پینک کریئیٹ نہ ہو جائیں کہ ہمارے جی پرامن علاقہ ہے کچھ شکون علاقہ ہے یہاں پہ اتنا کوئی بڑا ہی بڑا ایشو گیا گرینڈ ایشو نہیں بن گیا کہ یہاں پہ ہمارے لوگ ساروں ہی میں کرونا یا سارے اتنا ایکسٹرا کانشیس ہو جائیں انشاءاللہ ہم دلالہ ہم بچے ہوں گے اور اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے تو اتنا پرابلم ہی در ہوگی بھی ہے ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پینک کریئیٹ نہیں کرنی لیکن ایسو پیس کو فالو کرنا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آج کی ڈسکشن میں ہم لوگوں نے یہ ریزلٹ یہ نکالنے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ویر ضرور کریں لوگوں کا رویہ بہتر کرنے کوشش ضرور کریں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے دیئے کہ ایسو پیس کو فالو ضرور کروائیں لیکن ان کو اتنا پینک نہ کر دیں کہ وہ اتنا پینک میں آ جائیں کہ وہ اپنی ریل لائف جو اپنی نارمل روٹین کی زندگی ہے وہ بھی سہی درے پیسے میں گزار سکیں یہ ہمارا آج کا پیغام ہے اس کے اندر سے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ علاقائی طور پر خاص طور پر ہی یہ ان کی طرف سے بھی اور میرے طرف سے بھی آپ لوگ کے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگ جہاں کہ ہی بھی ہیں ہمارے تحصیل دورا کے کسی بھی یو سی کے اندر موجود ہیں آپ لوگ اپنے مسائل کو ہمارے تک پہنچائیں ہمارے وٹس اپ نمبرز آپ لوگ کو سکرین کے اوپن نیچے یہاں پہ دکھائیں گے آپ لوگ ان کو چک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ان نمبرز کو دیکھیں ان کے اوپن میسیج بھیجیاں میں اگر کوئی بھی پروبلم ہو آپ لوگ اگر کوئی مسائل ہیں کوئی ایسے مسائل جن کو آپ بسکس کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں ضرور بھیجیں ہمارے پاس ایکسپرڈز موجود ہیں دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے ایک یوت سے رائلمنٹ بندہ موجود ہے لیکن میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں میں نے شروع میں ان کے انٹرڈکشن کے اندر شاید پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھی لیکن میں آپ کو یہ بات کلیر کر کے بتا رہو کہ چاہے وہ سیاسی طور پر کوئی معاملات ہو اس کی سمجھ بوجھ ہو تو یہ اس علاقے سے رائلمنٹ خاص طور پر انتہائی بہتر طریقے سے جانتے ہیں سماجی طور پر بھی ان کا انتہائی اچھے طریقے سے لوگوں کے ان موجود ہے لاؤ کے لحاظ سے بھی ان کو آپ ان کی تعلیم کے ذریعے ہم لوگ اپنے تمام تر چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنے مسائل کو ہمارے تک پہنچائیں ہم سے ان کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ اکامے بالا تک جہاں تک جن جن لوگوں کو جو ان سے ریلمنٹ جو لوگ ہوں گے ان تک ہم لوگ انشاءاللہ ان مسائل کو پہنچائیں گے بھی ان کا حل روننے کو کوشش کریں گے آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہ ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو بساندھ آئیے تو اس کو شیئر بھی ضرور کریں آپ سب کا بہت شکریہ شکریہ